بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس میں ہوں حسان فرید آپ کا فزکس ٹیچر سٹوڈنٹس آپ لوگ جانتے ہیں کہ چپٹر نمبر ٹویلو ہم لوگ کمپلیٹ کر چکے ہیں چپٹر نمبر ٹویلو میں ہم لوگ نے چارجز کو سٹڈی کیا لیکن چارجز جو ہے وہ ریسٹ پر تھے اس وجہ سے چپٹر نمبر ٹویلو کا نام تھا الیکٹرو سٹیٹکس چپٹر نمبر تھرٹین کا آج پہلا لیکچر ہے میں بتاتا چلو کہ چپٹر نمبر تھرٹین میں بھی ہم چارجز کو سٹڈی کریں گے لیکن اس دفعہ چارجز ریسٹ پر نہیں ہوں گے بلکہ چارجز جو ہے وہ موف کر رہے ہوں گے اب جب چارج ریسٹ پر ہو جیسے چپٹر نمبر ٹویلو میں تھا تو میں کہوں گا اس کو الیکٹرو سٹیٹکس تو پھر جب چارج موف کر رہا ہوگا تو مجھے کہنا چاہیے الیکٹرو ڈائنیمکس لیکن آپ کو معلوم ہے سب لوگ جانتے ہیں کہ جب چارج موف کر رہا ہو تو الیکٹرو ڈائنیمکس کی بجائے اس کا زیادہ مشہور نام جو ہے جو سب لوگ جانتے ہیں وہ کرنٹ ہے جس کو سب لوگ جو ہے وہ ڈیلی لائف میں استعمال بھی کرتے ہیں جانتے بھی ہیں اس وجہ سے چپٹ نمبر تھرٹین کا جو نام ہے وہ بجائے الیکٹرو ڈائنیمکس کے اس کا زیادہ فیمس نام دیا گیا اور وہ ہے کرنٹ الیکٹرسٹی تو سٹوڈنٹس آج ہم انٹرڈکٹری لیکچر دیں گے ہم دیکھیں گے کہ کرنٹ کیا ہوتا ہے کرنٹ کے بارے میں بہت سی مسکنسپشنز میں اینڈ پر ڈسکس کروں گا آج کے لیکچر میں جو آپ لوگوں نے لازمی دیکھنی ہے تو آئیے سٹوڈنٹس سٹارٹ کرتے ہیں آج کا لیکچر سٹوڈنٹس اگر آپ آج کی آرٹیکل کو بک سے دیکھیں گے تو بک میں کسی قسم کی کوئی ہیڈنگ موجود نہیں ہے دونوں پیجز پر جس کی بجائے سے بچوں کو بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے کہ کہاں کون سا اوبجیکٹیف چھپا ہوا ہے کہاں سے شارٹ کوششن آ سکتا ہے اس وجہ سے میں نے آج کا آرٹیکل جو ہے وہ آپ لوگ کے سامنے پہلے ہی ہیڈنگز ڈال دی ہیں تاکہ جب آپ لوگ کے سامنے ڈیفرنٹ ہیڈنگز میں چیزیں لکھی ہوں گے تو آپ کو شارٹ کوششن اٹیمٹ کرنا اور اوبجیکٹیف تیار کرنا آپ کے لئے آسان ہوگا اب سٹوڈنٹس سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ کرنٹ کس طرح سے ڈسکور ہوا تھا یاد رکھے گا جو کرنٹ ہے وہ ایکسیڈنٹلی ڈسکور ہوا تھا ہوا کچھ ایسے کہ ایک سائنٹس جس کا نام تھا گلوانے گلوانے ایک ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا یہ سیمنٹین ایٹیز کی بات ہے تو سیمنٹین ایٹی میں وہ یہ ایکسپیرمنٹ کر رہا تھا ایک فروگ کی ڈائسیکشن کر رہا تھا اور جب وہ فروگ کی ڈائسیکشن کر رہا تھا تو غلطی سے اس فروگ کی لیک پر اس کی دو ڈسسیملر میٹلز یعنی دو ڈسیملر میٹلز جو ہے وہ ایکسیڈنٹلی ٹچ ہو گئی اور اس نے دیکھا کہ وہ جو مرا ہوا فروگ تھا اس کی لیک جو ہے وہ اچانک سے موو کی جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی لیک میں وہ ڈسسیملر میٹلز کی وجہ سے کچھ فلو کیا ہے اب ہم لوگ جانتے ہیں جب ہم بات کرتے ہیں فلو کی تو جیسے ایئر کا جو فلو ہوتا ہے ہم ایئر کے فلو کو اکثر ایئر کرنٹس کہتے ہیں تو کرنٹ کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا فلو تو یہاں پر بھی کوئی نہ کوئی چیز فلو کی ہوگی اور کیونکہ میں نے ڈیفرنٹ میٹلز ٹچ کی ہیں تو پھر میٹلز کے اندر تو چارجز ہوتے ہیں اس سے انہوں نے اندازہ لگایا کہ بیسیکلی ہمارے پاس یہ چارجز ہیں جو فلو کیے ہوں گے اس وجہ سے یہاں سے ان کو نام دیا گیا الیکٹرک کرنٹ الیکٹرک کا مطلب ہوتا ہے چارج اور کرنٹ کا مطلب ہوتا ہے فلو کرنٹ کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے کسی لیکوڈ کا کرنٹ ہو سکتا ہے پائپ کے اندر یعنی لیکوڈ کا فلو پائپ کے اندر ہوا جب موو کرتے ہیں تو ہم اسے بھی ائر کرنٹ کہتے ہیں تو وہاں سے جو کرنٹ کا مطلب ہے یعنی کہ فلو ہے وہ ہم نے چارجز کے لیے بھی یوز کرنا شروع کر دیا اور یہاں سے یہ ورڈ نکلا الیکٹرک کرنٹ اب سٹوڈنٹس گلوانی کے اس ایکسپیرمنٹ کی وجہ سے بعد میں جب مزید تحقیق کی ایک شخص نے جس کا نام تھا الیکزینڈرو وولٹا تو وولٹا نے تقریباً بیس سال کے بعد ایٹین ہنڈر میں پہلی بیٹری جو ہے وہ اجاد کر لی جس میں اس نے دو ڈس سیملر میٹلز جو ہے وہ لگائی ہوئی تھی اور اس نے پہلی دفعہ کانٹینیوز اماؤنٹ آف کرنٹ جو ہے وہ فلو کر کے دکھایا تو یہاں سے ایک ایکسیڈنٹل ڈسکوری جو ہے وہ ہمارے پاس آج ہماری ہر چیز جو ہے وہ کرنٹ پر چل رہی ہے اب ہمیں کرنٹ کو ڈیفائن کرنا ہے ہمیں معلوم ہے کہ جب ہم بیٹری کو کسی لوڈ کے ساتھ لگاتے ہیں تو وائرز میں کچھ نہ کچھ فلو کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ بلگ گلو کر رہا ہوتا ہے اور ابھی ہم لوگ نے ڈسائیڈ کیا وہ جو بھی فلو کرے گا جب بھی کچھ چیز فلو کرے تو اسے ہم کرنٹ کہتے ہیں لیکن یہاں پانی فلو نہیں کر رہا یہاں ائر فلو نہیں کر رہی بلکہ کیونکہ میٹلز کی بات ہو رہی ہے تو میٹلز کے اندر تو چارجز ہوتے ہیں تو پھر ہم لوگ کہیں گے یہاں چارجز ہی فلو کر رہے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں میں بھی چارجز کو نہ پوزٹیف کنسیڈر کر رہا ہوں نہ نیگٹیف کنسیڈر کر رہا ہوں اس کی وجہ میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گا کیونکہ یہ اس وقت پتا نہیں تھا کہ کون سے چارجز ہیں تو ہم لوگوں کو بس اتنا معلوم تھا کہ چارجز فلو کر رہے ہیں وائر کے اندر یہ جو چارجز کا فلو ہے اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ کرنٹ ہے تو کرنٹ کی definition بڑی سیمپل ہوئی what is کرنٹ بلکہ ہمیں کرنٹ نہیں کہنا چاہیے کیونکہ کرنٹ کا مطلب تو فلو ہے کرنٹ تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے air کرنٹس ہو سکتے ہیں کوئی flood کرنٹس ہو سکتے ہیں یہاں پر ہمیں کرنٹ کا پورا نام کہنا چاہیے اور وہ پورا نام کیا ہے electric current تو what is electric current یاد رکھے گا جب چارجز فلو کرتے ہیں تو یہ جو وائر کے اندر چارجز کا فلو ہے اسے ہم کہتے ہیں electric current تو یہاں سے اس کی definition نکلتی ہے flow of charges تو چارجز کا جو فلو ہوتا ہے وائر کے اندر اسے ہم electric current کہتے ہیں اب students current کو define کرنے کا ایک طریقہ تو یہ ہے current کو define کرنے کا اصل طریقہ یہ ہے کہ ہم current کو quantitatively دیکھیں مثال کے طور پر اگر آپ کے پاس یہ پہلا case دیکھیں تو پہلے case میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو battery ہے وہ bulb میں زیادہ glow produce کرنے کی وجہ بن رہی ہے جبکہ دوسرے case میں اگر آپ دیکھیں تو battery جو ہے وہ bulb کو اتنا زیادہ روشن اس میں اتنا زیادہ glow پیدا نہیں کر رہی آپ فوراں کہیں گے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں bulb تو on ہے اس کا مطلب دونوں میں current تو pass کر رہا ہے لیکن اب آپ کو معلوم ہے کہ quantitatively اگر ہم بات کریں تو اس circuit میں current کی مقدار زیادہ ہے اور اس circuit میں current کی مقدار کم ہے لیکن اب یہ quantitatively کیسے define کریں اس کو define کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ charges کا flow دیکھیں جو پہلا circuit ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ charges کا flow بہت تیز ہے تو ہم یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ جہاں charges کا flow تیز ہو وہاں current زیادہ ہوتا ہے دوسرے circuit میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ charges کا جو flow ہے وہ کافی slow ہے تو ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں جہاں charges کا flow جو ہے وہ slow ہو تو وہاں پر ہمارے پاس current کم ہوگا لیکن اس کو technical طریقے سے define یوں کیا جائے گا کہ اگر آپ پہلا case دیکھیں تو آپ conductor کے اندر اگر zoom کریں تو آپ اس cross section میں سے دیکھیں کتنے charges ایک second میں پاس کرتے ہیں تو ایک second میں جتنے charges پاس کریں گے اس کو ہم کہیں گے current تو جتنا charge ایک second میں کسی particular area میں سے پاس کرتا ہے flow کرتا ہے اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس current ہے clearly نظر آ رہا ہے کہ اگر یہی definition میں دوسری case میں apply کروں تو جب میں اس wire کو zoom کر کے دیکھتا ہوں تو اس کے cross section میں سے ایک second میں میں اگر note کروں تو میں دیکھتا ہوں کہ کم charge flow کیا ہے تو میں کہوں گا یہاں current کم ہے تو یعنی کہ current کو measure کرنے کے لیے صرف یہ نہیں دیکھنا کہ کتنا charge move کیا ہے بلکہ آپ دیکھیں گے کتنے time میں کتنا charge move کیا ہے یعنی charges کی speed ایک قسم کی آپ یہاں پر دیکھیں گے تو یاد رکھئے گا ہمارے پاس یہاں سے quantitatively ہم پھر کہیں گے کہ صرف flow of charge نہیں کہنا چاہیے بلکہ actually میں ہمیں کہنا چاہیے rate of flow of charges rate of flow of charges rate کا مطلب کیا ہے time کے لحاظ سے دیکھیں اگر میں اوپا والی definition کو mathematicalی آپ کے سامنے لکھنا چاہوں تو کچھ اس طرح سے لکھوں گا کہ current جس کا symbol i ہوتا ہے وہ کس کے برابر ہوتا ہے rate of flow of charges دیکھیں اوپر کیا ہے کتنا charge flow کیا ہے divided by نیچے کیا رہا ہے time جب کسی چیز کو time سے divide کریں تو rate کہلاتے ہیں تو students یہ تو ہو گیا مارے پاس current کا formula یہ آپ لوگ پہلے بھی پڑھ کر آئے ہیں 10th میں اب students دیکھتے ہیں کہ current کا جو unit ہے وہ کیا بنے گا اگر unit دیکھنا ہے تو formula کو ہی focus کریں گے یہ دیکھیں اوپر کیا آ رہا ہے formula میں charge اور charge کا unit سب جانتے ہیں coulomb ہوتا ہے نیچے کیا آ رہا ہے time آ رہا ہے تو time کا unit second ہوتا ہے یعنی current کا unit جو ہوا وہ coulomb per second ہوتا ہے coulomb per second کو students ہم ampere کہتے ہیں تو یاد رکھیں گا یہ ہے unit current کا تو unit ہم میر کرتے ہیں ہمیشہ ampere میں اور students ایک ampere کتنا ہوگا دیکھیں اگر میں ایک ampere کو define کرنا چاہتا ہوں تو اس equation میں میں ampere ایک چاہتا ہوں one اور ampere one کب ہوگا جب ادھر one coulomb ہو اور نیچے one second ہو کیونکہ one divided by one is one تو اگر آپ سے کو پوچھے ایک ampere current کتنا current کہلائے گا تو آپ کہیں گے ایک ampere current تب ہوگا جب ایک second میں کسی area میں سے ایک coulomb charge پاس کرے تو اگر ایک second میں ایک coulomb charge flow کرے ایک area میں سے تو ہم کہیں گے وہاں current کتنا ہے one ampere تو one ampere کو میں آپ کے سامنے define کر دیتا ہوں تو what is one ampere when one coulomb one coulomb charge flows in one second جب ایک coulomb charge ایک second میں flow کرے تو پھر ہم کہیں گے current کتنا ہوگا one ampere ٹھیک ہے then current current کہہ رہا ہوں actually کہنا چاہیے electric current then current is set to be one ampere تو ہم کہیں گے کہ current جو ہے وہ اس وقت ایک ampere ایک ampere current کتنا ہوگا daily life میں اگر میں آپ کو بتاؤ تو یاد رکھے کہ آپ کا جو پنکھا ہے یہ ceiling fan چل رہا ہوتا ہے یہ تقریبا ایک ampere لے جاتا ہے یعنی کہ ایک ampere سے تھوڑا سا کام ہوتا ہے لیکن آپ تھوڑا سا rough imagination کے لیے دیکھ سکتے کہ یہ تقریبا ایک ampere لے جاتا ہے اسی طرح سے یاد رکھے گا وہ devices جن کا bill بہت زیادہ آتا ہے اس وجہ سے زیادہ آتا ہے کہ current زیادہ consume کرتے ہیں تو یاد رکھے گا ہمارے پاس یہ جو ac ہے آپ ایسی 8 ampere تک لے جاتا ہے تو جتنے ampere کسی چیز کے زیادہ ہوں گے اس کا مطلب اس کا اتنا زیادہ bill آئے گا اب رہ گئی بات current میں charges نے flow کرنے آپ کو معلوم ہے charges کہا سے کہا flow کریں گے یعنی direction of charges یا direction of current کدھر کو ہوگا تو آپ direction discuss کرنی ہے لیکن آپ دیکھ رہے ہیں direction سے میں نے آپ کے سامنے یہاں پر دو نشاندہ ہی کی ہے کہ اس کا مطلب لگ رہا ہے کہ direction ہمارے پاس دو قسم کی ہو سکتی ہے وہ دو قسم کی کی ہو سکتی ہے اس کو پہلے ہم دیکھتے ہیں students آپ لوگ جانتے ہیں کہ current کیا ہے current تو flow of charge ہے لیکن coulomb ہمیں بہت پہلے ہی بتا چکا تھا 1700 something میں کہ charges جس کی دو types ہوتی ہیں positive charges بھی ہوتے ہیں اور negative charges بھی ہوتے ہیں اب ہمیں یہ نہیں پتا تھا کہ metal کے اندر کون سے charges flow کرتے ہیں تو اب ہم تھوڑی دیر کے لئے suppose کرتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ جو charges میں نے آپ دکھائے تھے اس وجہ سے میں اس کے اوپر نہ positive لکھا تھا نہ negative لکھا تھا اس کا مطلب یہ ہے کہ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ کون سے charges ہیں positive بھی ہو سکتے negative بھی ہو سکتے ہیں کیونکہ دونوں possibilities ہیں اس لئے میں آپ کے سامنے دونوں ہی directions کو discuss کر دیتا ہوں سٹوئنٹس تھوڑی دیر کے لئے آپ imagine کریں کہ ہمارے پاس یہ جو charges ہیں یہ positive charges ہیں اب imagine کریں اگر یہ positive charge ہو تو ہوگا کیا ہوگا کچھ اس طرح سے کہ آپ کا بیٹری ہے اس کا terminal positive terminal کہلاتا اور یہ terminal negative terminal کہلاتا ہے یاد رکھے گا یہ positive terminal ہے اسے ہم physics میں high potential کہتے ہیں اور جو ہمارے پاس negative terminal ہے اسے ہم physics میں low potential کہتے ہیں اس صورت میں اگر آپ دیکھیں یہ جو positive charge اگر میں کہہ دوں کہ ہم suppose کر لیں کہ جو charges flow کر رہے ہیں تو positive charge تو اس positive سے repel ہوگا اور یہاں جو positive charge ہے وہ negative terminal کی طرف attract ہوگا یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ charges کی motion ہے وہ کچھ اس طرح سے develop ہو جائے گی اور آپ اس motion کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ positive terminal of the battery to negative terminal of the battery ہے یعنی charges جو ہیں وہ positive terminal of the battery سے دور اور negative terminal of the battery کی طرف جا رہے ہیں اور ایسا کب ہوگا جب آپ charges can imagine کر ہوں تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ charges flow کر رہے ہیں جو current 22 بن رہے ہیں وہ charges ہمارے پاس wire کے اندر ہیں وہ اگر positive suppose کر لوں تو میں کہ اگر وہ positive ہوں تو بیٹری کے positive terminal سے negative terminal کی طرف ہوگی یا high potential سے low potential کی طرف ہوگی یہ ساری باتیں میں آپ کے سامنے لکھ دیتا ہوں تو میں یہاں پر ابھی آپ کے سامنے کہہ دیتا ہوں کہ اگر میں کون سے charges کی بات کر رہا ہوں positive charges کی بات کر رہا تو positive charges کے case میں آپ لوگ جانتے ہیں کہ positive charges کہاں سے کہاں flow کرتے circuit میں ٹھیک ہے یاد رکھیں اگر positive charges consider کرو تو they flow from flow from positive terminal positive terminal of battery to negative terminal of the battery یہ ہے current کی direction یہ ہے current کی direction اگر میں کون سے charges suppose کروں positive charges دوسری بات یاد رکھے گا میں اسی کو ایسے بھی لیکھ سکتا ہوں میں نے بولا positive terminal سے negative terminal اور positive کو تو physics میں high potential کہتے ہیں اور negative کو physics میں low potential کہتے ہیں تو پھر میں یوں بھی کہہ سکتا ہوں کہ یہ positive charges ہوں کہ charges جو low potential سے high potential کی طرف جا رہے ہیں تو students یہاں سے میں کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں کون سا charge suppose کر لوں جی negative charge suppose کر لوں کہ wire کے اندر negative charges ہیں suppose کر رہا ہوں کیونکہ actually میں یہ بھی میں disclose نہیں کیا آپ کو بتایا نہیں ہے کہ اصل میں کیا case ہے تو negative charges suppose کر لیں جب negative charges suppose کریں گے تو وہ کہاں سے کہاں flow کرے گی تو charges flow کریں گے from negative terminal negative terminal terminal of battery towards positive terminal terminal کیونکہ negative کو physics میں low اور positive کو high کہتے ہیں اس کو low کہتے ہیں اور اس کو high کہتے ہیں تو اگر میں کہہ رہا ہوں وہ negative سے positive جا رہے تو میں کہہ رہا ہوں وہ low سے high جا رہے تو یاد رکھے گا negative charges کا جو flow ہے وہ کہاں سے کہاں جاتا ہے flow from low potential to hypotension کیوں بھلا کیونکہ اس میں جو charges ہیں اگر positive charges flow کریں تو وہ کہاں سے کہا جاتے ہیں high potential سے low potential کی طرف اور آپ دیکھتے ہیں daily life میں ساری چیزیں high energy سے low energy خود بخود جاتی ہیں مثال کے دور پر یہ ball ہے تو یہ here low energy ہے اور اگر اس ball کو imagine جن کرے تو یہاں high energy ہے اگر میں اس high energy پر چھوڑوں تو یہ کہاں جائے گا خود بخود high potential energy سے low potential energy کی ہر چیز کیونکہ high سے low move کرتی ہے تو پھر میں سوچوں گا کہ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوگا کہ high سے low ہی جائے گا یہ والا case آپ دیکھ رہے ہیں یہ تو negative charge اگر میں imagine کر لوں تو وہ low سے high جائے گا تو پھر میں نے یعنی کہ میں نے سے مراد اس وقت جو scientists تھے انہوں نے کہ wire کے اندر positive charges ہی ہوں گے کیونکہ وہ high potential سے low potential کی طرف move کر رہے ہیں لیکن students ہوا کچھ اس طرح سے جیسے جیسے ترقی ہوئی اور ہم لوگ نے چیزوں کے اندر کا structure دیکھنا شروع کیا تو ہمیں پتا چلا کہ actually میں metal کی wires ہوتی ہیں ان کے اندر positive charges نہیں بلکہ negative charges flow کی وجہ بنتے ہیں یعنی current کی وجہ اصل میں positive charges نہیں تھے بلکہ negative charges تھے تو یہ ہے اصل وہ current جو metals کے اندر ہوتا ہے اور negative charge کون سا تھا یاد رکھے گا جو metal کے اندر move کر رہا تھا current کی بجہ بن رہا تھا free electron اس وجہ سے یہ جو electron کی بجہ سے current بنا ہے اس current کو ہم کہتے ہیں electronic current یعنی metal کے اندر current جو اصل میں ہے وہ electronic current ہے یعنی electronic current سے مراد ہے negative charge یعنی electron کی وجہ سے current جو ہے وہ بند رہا یعنی اس کا flow ہے اور اس کا flow کہاں ہوتا ہے negative سے positive کے طرح یعنی low potential سے high potential کے طرح تو ہماری بات جو ہم لوگوں نے سوچی تھی وہ غلط ہوگئے تو ہم لوگوں نے پہلے پہلے یہ suppose کیا تھا لیکن اصل میں کہانی یہ نکلی لیکن اس کہانی میں تھوڑا سا مسئلہ ہے مسئلہ کیا چارج خود بخود کہاں سے جا رہا ہے لوگ سے ہائے یہ ایسے ہی ہے جیسے میں اگر اس غبارے کو کھول تو ہوا خود بخود اندر جانا شروع کر سپوز کر لیتے ہیں یہ ہم نے خود اپنی آسانی کے لیے یہ چوائس لے لیا ہے اسے ہم کہتے ہیں ہم نے convention بنا دی ہے تو ہم لوگوں نے ہمیشہ اس current کی direction کو suppose کرنا ہے آپ کی book میں زیادہ تر یہی ہوگا یاد رکھے گا یہ جو current ہے کیونکہ اصل اپنی آسانی کے لیے ہم لوگوں نے ایک current imagine کر لیا اب آپ کہیں گے سر اس سے مسئلہ نہیں ہوگا کیونکہ اصل میں electron flow کر رہے ہیں اور electron اگر میں imagine کروں تو وہ تو اس direction میں flow کریں گے لیکن اگر میں positive charge imagine کروں وہ تو اپوسٹ direction میں flow کریں گے تو students یاد رکھئے گا اگر ہم direction کو discuss کریں تو current کو اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس کے سارے effects same رہتے ہیں مثال کے طور پر اس bulb کو دیکھئے اگر ہمارے پاس اس bulb میں negative charges ادھر کو flow کر رہے ہوں تو بھی bulb glow کرے گا اور اگر ہمارے پاس positive charges ہم تھوڑی دیر کے لئے imagine کر رہے تو پھر وہ اس direction میں flow کریں گے تب بھی بلد تو grow کرے گا کیونکہ اس میں سے charges نے flow کیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ current کے جو effects ہیں وہ اگر ہم اس کو suppose کر لیں یا اس کو suppose کر لیں اس کے جو effects ہیں heating effect magnetic effect وہ change نہیں ہوتے وہ ہمارے پاس positive charge کی وجہ سے ہو ایک جیسی heat produce ہوتی ہے اس لیے ہم بغیر کوئی غلطی کیے electronic current کی بجائے conventional current کو suppose کر سکتے تو ہماری convention ہم نے اپنی احسانی کیلئے choose کر لیا یہ direction کیونکہ ہم پہلے بھی suppose کرتے تھے اور اس میں اچھی بات کیا ہے یہ high سے low ہے تو اب ہم اس کو ہی لے کر چلیں گے اس پورے chapter میں now students different چیزوں کے اندر جو flow ہے وہ کس کی وجہ سے ہے current جو بن رہا ان چاروں چیزوں میں current کی وجہ کون بن رہا ہے پہلی ہے metallic conductor تو metallic conductor تو میں آپ بتا چکا ہوں جیسے آپ جو metal کی wires ہیں میں نے آپ بتایا کہ metal کی wires کے اندر ہم دیکھتے ہیں جبکہ atoms کے electrons ہیں کچھ وہ free ہوتے ہیں اور جب ہم battery apply کرتے ہیں تو وہ electrons ہیں جو move کرتے ہیں پورے circuit میں اس کا مطلب وہ کون ہے جو current کی وجہ بن رہا ہے یعنی کہ charge carrier کون ہے تو ہم کہیں free electrons تو یاد رکھے گا metallic conductor کے case میں یعنی metals کے اندر کس کی وجہ سے current بنتا ہے free electrons کی وجہ سے current بنتا ہے اسی طرح سے electrolytes کی جب ہم بات کرتے ہیں for example میرے پاس electrolyte ہے copper sulfate تو جب copper sulfate میں سے ہم apply کریں گے تو copper negative terminal کی طرف move کرے گا اور sulfate positive terminal کی طرف move کرے گا اس کو detail میں آگے پڑھیں گے لیکن آپ نے دیکھا copper نے move کیا یعنی یہ positive charge flow کیا اور positive charge جو ہے وہ ہمارے پاس conventional current ہوتا ہے اور یہاں پر دیکھیں تو sulfate نے opposite direction میں move کیا یعنی یہاں negative charge جو ہے وہ بھی current کی بجا بنا کیونکہ اس نے move کیا تو پہلے case میں آپ لوگ نے دیکھا positive charges کی وجہ بنتے ہیں تو یاد رکھئے گا electrolytes کے case میں current کی وجہ کون بنے گا booth positive and negative ions ٹھیک ہے اس کے بعد ہمارے پاس fluids یعنی gases اور liquids میں سے جو ہمارے پاس اگر current pass کرے گا تو وہ current کس charge career کی وجہ سے ہوگا آپ لوگ جانتے ہیں gas insulator ہے تو gas کو اگر میں voltage apply کروں تو gas اس میں سے turn pass نہیں کرے گا لیکن اگر میں voltage بڑھاتا جاؤ تو آپ لوگ اور دوسری طرف پوزیٹیو آئین جا رہا ہے یعنی کہ یہاں پر کرنٹ کی وجہ کون ہے الیکٹرون اینڈ پوزیٹیو آئین تو ہمارے پاس فلوڈز میں یعنی گیسز میں لیکوڈز میں جو وجہ بنے گی کرنٹ کی وہ ہے الیکٹرونز ہے اور پوزیٹیو آئینز ہے اور یاد رکھئے گا یہ عام وولٹیج پر نہیں ہوگا بلکہ آپ کو وولٹیج کو بہت زیادہ کرنا پڑے گا تب جا کر گیس میں سے آپ کرنٹ جو ہے وہ پاس کروا سکتے ہیں اس کے بعد سیمی کنڈکٹر سیمی کنڈکٹر کی ڈیٹیل کیونکہ ہم لوگوں نے آگے پڑھ نہیں ہے یہاں پر صرف ایک لائن کا اوبجیکٹیو میں آپ کو بتا دیتا ہوں سیمی کنڈکٹر کی کیس میں فری الیکٹرونز جیسے میٹلز میں ہوتے تھے اور ساتھ ہولز تو یہ ہمارے پاس فری الیکٹرونز اور ہولز جو ہے وہ کرنٹ کی وجہ بنے گی تو یہ چارج چارڈ ڈیفرنٹ قسم کے جو ہے نا کیسیز میں میں نے آپ کو بتایا کہ چارج کیریئرز کون ہوگے ہمارا جو اس چپٹر میں واسطہ پڑے گا بیسیکلی میٹالک کنڈکٹرز کے ساتھ اب ہم میٹالک کنڈکٹر کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں میٹلز آپ کے ہر جگہ موجود ہیں آپ کی اکثر جو گھڑیاں پہنتے ہیں ہاتھوں میں وہ بھی میٹلز کی ہی بنی ہوتی ہیں اب چلتے ہیں میٹلز کو مزید ڈیٹیل میں ڈسکس کرتے ہیں کہ ان میں کرنٹ کس طرح سے پروڈیوز ہوتا ہے سٹوڈنٹس لیکچر کا ریمیننگ پارٹ سمجھنے کے لیے آپ لوگوں کو بس یہ یاد رکھنا ہے کہ جو میٹالک کنڈکٹرز ہیں اس کے اندر الیکٹرونز جو ہیں فری الیکٹرونز جو ہیں وہ ہیں کرنٹ کی اصل وجہ اب سٹوڈنٹس ہم نے ان اس پہلا کیس جو ہے میٹالک کنڈکٹر کا کیس اس کو اب ہم نے ڈیٹیل میں ڈسکس کرنا ہے لیکن لیکچر کیونکہ تھوڑا سا لینٹی ہو گیا تو میں اب آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں ڈسکس کرتا ہوں کہ مٹالک کنڈکٹرز کے اندر کیا ہو رہا ہے اور اس میں سے کرنٹ کیسے پاس کر رہا ہے تو آپ سے بھی انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہیں نیکسٹ ویڈیو میں